رامرالہ کی پران پرتشتہ سے پہلے مہاکال کے پانچ لاکھ لڈو عیدیا روانہ کر دی گئے ایم پی کے مخمتی مہنج یادب نے پانچ ٹرکوں سے انہیں عیدیا بھیجائے اجین کے مہاکال مندر میں بنے پانچ لاکھ لڈو کو عیدیا کے لیے مخمتی ڈاکٹر مہنج یادب نے بھوپال کے مانہ بہون سے روانہ کیا یہ لڈو پانچ ٹرکوں سے بھیجے جا رہے ہیں اس دوران سی ایم مہنج یادب نے کہا کہ مہاکال کے لڈو بہت پرسد ہیں انہوں نے کہا بابا مہاکال کے درشن کریں اور بھگوان وشنو کے درشن نہ کریں تو درشن عدو رہیں گے یادب نے کہا کہ یورپی کے سی ایم یوگی آدھر تنات نے بتایا پربوشی رام کا سروپ دو ہزار سال پرانا ہے یہ مندر بھی راجہ وکرمہ دردوارہ بنوایا گیا تھا پانچ سو سال کے سنگرش کے بعد یہ یک واپس ہمارے سامنے پڑٹ رہا ہے بھگوان انہیں بھی سدبدی دے جو سوال اٹھاتے ہیں نیمندر دو تو بھی پرسد اٹھاتے ہیں بھائیس تاریخ تک سمجھ میں آ جائے وہ بھی کئی ہے درشن کے شروع کو نیارے وہ بھی اس پورے بھاؤ کو مانے اور مہنس بھون سچے ارثوں میں بھگوان نے تو اپنا جیوان پورا کیا لیکن مہارشری والمیگی کے مادھیم سے ان کے جیوان کے بیویت پرسنگوں کو جس پرکار سے جن جن تک پہنچانے کا کام ہوا ہے سچے ارثوں میں یہ بات بلکل ادھود ہے مہارشری والمیگی کے بعد میں دلشی رامائن تک بہت سارے پرکار کے رامائن اور پورے جیوان کے سوی پرسنگوں کو روم روم تک سمانے کی بھگوان رام کو تو آئے اور گئے میں سترہ لاکھ سال ہوئے لیکن سترہ لاکھ سال بعد بھی وہ گھٹنا ایسی لگتی جیسے اکل کی بات اس سے سیکھنے کے پرسنگ ابھی حال دھارن کرو کتنے پرکار کے ایک رکھتی جیوان سے اپنے الگ الگ روپ دکھا سکتا ہے وہ کیون سری رام ہی ہو سکتا ہے جن نے مریادہ کا جو بیوید روپ دیا ہمارا صوبار کے سناتن سہسکتی تو ہم کو بھگوان اور رام اور کرشٹے سے جوڑتی ہے مریادہ کا پاٹ مریادہ دھارن کرنے کے لئے بھگوان سری رام کا الوکی دیو بھبی سروپ ہم کو دکھائی دیتا اور مریادہ کا پالن کرانے کا ادھیکار بھی بھگوان کرشٹے کے ماتیم سے کہ کوئی مریادہ توڑ کے دیکھیں بھگوان سری کرشنو اس کو اپنے آپ میں مریادہ لانے کے لئے وہ سارے پسنگ جوڑتے ہیں جن میں وہ اپنے جیتے جی بھگوان کے روپ میں دھارن ہو جاتے ہیں بھگوان کے روپ میں مانے جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی